اسلام علیکم دوستو میدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ بالکل حیروہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آپ نے اس کو ٹائٹل سے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کون سا دودھ کتنا طاقت والا ہوتا ہے اور کس جانور کا یا انسان کا دودھ کتنی طاقت رکھتا ہے اور اس میں کون کون سی طاقت پائی جاتی ہے اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اگاہ کروں گا کہ کون سے دودھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے چربی ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے شکر ہوتی ہے کیلشم ہوتی ہے یا پھر انرجی زیادہ ہوتی ہے یہ ہم ٹیٹل میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا آئیے تو پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے جانور کے دودھ میں کتنی انرجی یا طاقت ہوتی ہے یہ جو آپ سامنے ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے نمبر پر جس جانور کا ذکر ہے وہ ہے اونڈ جو کہ ریگستانوں میں پایا جاتا ہے اور اس میں چربی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3.5 ہوتی ہے اس میں پروٹین جو ہے وہ 3.0 ہوتی ہے اور اس میں لیکٹولولز یعنی شکر جو ہے 4.4 ہوتی ہے اور اس میں کیلشم کی تداد جو ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے جو کہ 102 میلی گرام ہوتی ہے اس طرح اس کے دودھ میں انرجی کا لیول جو ہے وہ 70 کلوریز تک ہوتا ہے اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں گائے کا دودھ تو گائے کے دودھ میں جو چربی کی مقدار ہے وہ 3.6 ہوتی ہے اور اس میں پروٹین کی مقدار 3.3 ہوتی ہے اس میں لیکٹولولز یعنی شکر کے مقدار 4.8 ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں کیلشم کی مقدار جو ہے وہ 119 میلی گرام ہوتی ہے اسی طرح اس میں توانائی یعنی کلوریز جو ہوتی ہیں وہ 66 ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بینس کا دودھ جو کہ ہمارے ایریے میں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو چربی کا لیول ہے وہ 7.5 ہوتا ہے اور اس میں پروٹین 4.5 ہوتی ہے اس میں لیکٹولولز یعنی شکر کی مقدار ہے وہ 5.2 ہوتی ہے اس میں کیلشم کی مقدار 119 یعنی 169 ہوتی ہے اور اس میں توانائی کی مقدار جو ہے وہ 96 کلوریز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کا دودھ یعنی گوڑ کا دودھ جو ہے ملک ہوتا ہے اس میں چربی کی مقدار 4.6 ہوتی ہے اور اس میں پروٹین جو ہے وہ 3.5 ہوتی ہے اس میں لیکٹولوز 4.1 ہوتے ہیں اور اس میں کیلشم کی مقدار جو ہے وہ 134 ملی گرام پر کیجی ہوتا ہے اس میں اور اسی طرح اس میں جو توانائی ہے کلوریز ہوتی ہیں وہ 69 ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے اہم اور ضروری ملک جو کہ انسان کا دودھ ہوتا ہے جو کہ ہر بچہ بچپن میں استعمال کرتا ہے اور بڑا ہونے تک وہ استعمال کرتا ہے جب تک کہ اس کا دودھ چھڑا نہیں دیا جاتا انسان کے دودھ کی حصیت جو ہے وہ اس میں ان سے کچھ غزائیت کے لحاظ سے کچھ تھوڑی سی ڈیفرنس ہوتا ہے یہ چونکہ بچوں کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کی غزائیت بھی مختلف ہوتی ہے انسان کے دودھ میں چربی جو ہے وہ 4.0 ہوتی ہے اس میں پروٹین جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے 1.2 ہوتی ہے اور اس میں لیکٹولوز شگر کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں 7.0 شگر کی مقدار یعنی شکر کی مقدار ہوتی ہے جو کہ دوسرے جانوروں کے نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں کیلشیم کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جو کہ 34 میلی گرام پر کیجی ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں توانائی جو ہے وہ بھی اونٹ کے یعنی کیمل کے ملک کے برابر ہوتی ہے جو کہ 70 کلوریز کے برابر ہوتی ہے جو کہ بینس کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینس کا دودھ چربی پروٹین اور توانائی کی مقدار میں سب سے زیادہ ہے جبکہ انسان کا دودھ لیکٹولوز کی مقدار میں سب سے زیادہ ہے اسی طرح اونٹ کا دودھ پروٹین کی مقدار میں سب سے کم ہے جبکہ بکری کا دودھ لیکٹولوز کی مقدار میں سب سے کم ہے اونٹ اور بکری کا دودھ گائے اور بینس کے دودھ سے فیٹی ایسرز کے حساب سے زیادہ ہے لیکن کیلشیم کی مقدار اونٹ گائے اور بکری کے دودھ میں تقریباً برابر ہے لیکن بینس کے دودھ میں زیادہ اور انسان کے دودھ میں کم ہے انسان کا دودھ دوسری قسموں کے دودھ سے قابل موازنہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف بچوں کو حاصل طور پر فائدہ پنچانا چاہتا ہے اور یہ بچوں کے لئے ہی ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانوروں کا دودھ بچوں اور بالگوں دونوں کے لئے مفید ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو ان قسموں کے دودھوں میں فرق سمجھا گیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نئی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ